امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوشباش ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایسا سیکریٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے آپ کے زندگی میں آپ سمجھ لیں اتنا بڑا چینج آئے گا کہ اس کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے تو یہ پورا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور آخر تک میرے ساتھ رہنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ کے بال گندے الچے ہوئے رف ہیں اور اس کے جو انڈز ہیں وہ ایک دم سپلٹ ہو جاتے ہیں رف بال ہیں میری طرح سے لسٹریس آپ کے بال نہیں ہیں اور آپ کو ایسے بال چاہیے جیسے کہ اس وقت میرے بال ہیں بالکل چائنیز جیسے میرے بال ہیں شائننگ میرے بال ہیں اور یقین کریں آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اس وقت کوئی اپنے بالوں پر سٹریٹنر یوز نہیں کیا ڈائریکلی یہ جو میرے بال ہیں ان کی جو شائنہ آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں یہ بال میرے نیچرل بال ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کون سے پروڈکس اپنے بالوں کے اوپر یوز کرتی ہوں کہ جس سے میرے بال جو ہیں ان میں ہمیشہ ایک شائن رہتی ہے ایک خوبصورتی رہتی ہے اور ہر شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا راز ہے تو میری زندگی میں ٹوٹل چار پروڈکس ہیں اور اس کے علاوہ ایک ٹوٹکا ہے اگر آپ اسے یوز کریں گے تو آپ کے بال بالکل میرے جیسے نہیں بلکہ مجھ سے کئی گناہ زیادہ اچھے بال ہو جائیں گے کیونکہ میرے بال تھن ہیں لیکن آپ کے بال جو ہیں وہ اور بھی زیادہ اچھے ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا پروڈکٹ سب سے پہلا پروڈکٹ ہر لڑکی کو یہ پروڈکٹ یوز کرنا چاہیے اور اس پروڈکٹ کے بغیر کسی بھی لڑکی کا گزارہ ممکن نہیں ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ جو پروڈکٹ ہے یہ جناب علی ہے ہیر ایکس ایڈوانس کیر اوری فلیم کمپنی کا یہ پروڈکٹ ہے الٹی میٹ رپیئر اس کا نام ہے اگر میں آپ کو یہ انبوکس کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھئے یہ میں بہت بار یوز کرتی رہتی ہوں اس ٹاک میں بھی اپنے پاس رکھتی ہوں یہ اس طرح کا سیرم ہوتا ہے اور اس سیرم کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے سمپلی جب بھی نہا کے باہر نکلے تو آپ کے بال جب آدھے خوشک اور آدھے گیلے ہوں گے تو آپ نے تھوڑا سا دو سے تین ڈرپس اپنے ہاتھوں پر لینے ہے اور اپنے جو بال ہیں ابھی وہ ہلکے گیلے ہوں گے اور ہلکے خوشک ہوں گے تو آپ نے اپنے سارے بالوں کے لیندھ کی اوپر لگا لینا ہے اس کے بعد یقین کیجئے گا آپ کو اپنے بالوں کے اندر جو فرق محسوس ہوگا وہ یہ محسوس ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے بالوں کے اوپر کوئی ویلوٹ کی کوٹنگ ہو چکی ہے یعنی جیسے شاپنگ بیگ کے اوپر آپ کوئی چیز رکھیں اور وہ فسل کے نیچے گرتی ہے بلکل ایسے ہی آپ کے بالوں کے اندر جو ہاتھ ہے وہ ایسے آئے گا اور جب آپ اپنے بالوں کے اوپر ہاتھ اس طرح پھیریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کے بال نہیں ہیں کوئی سلک ہے اس کا فائدہ ایک تو آپ کے بالوں کو حد سے زیادہ سٹریٹنڈ سلکی لک دے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے بال جو دو موہے ہو چکے ہیں ان کو ختم کرے گا اور جو دو موہے ہونے والے ہیں ان کو یہ دو موہا ہونے نہیں دے گا سپلٹ اینڈز کو ہونے نہیں دے گا اور اگر آپ ان بالوں پر سٹریٹنر یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ اسے بالوں پر لازمی لگائیے اگر نہیں کرتے تب بھی لگائیے جو گھنگریالے بالوں والے لوگ ہیں یا جن کے بالوں میں کنگی سمودلی نہیں ہو پاتی ہے وہ اسے یوز کریں گے تو کنگی جو انا اوپر سے نیٹے پھسلے گی اور یہ میرا آپ سے پرومیز ہے یہ کوئی ویڈیو جو ہے سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ایک نمبر ضرور مینشن کروں گی اگر آپ کو اریجنل پروڈکس چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اوری فلیم کے پروڈکس جو ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں اور یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہے سٹائل سمارٹ یہ بھی اوری فلیم کمپنی کا ہے اور یہ دی بیسٹ پروڈکٹ ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج کل ہر لڑکی اپنے بالوں کے اوپر سٹائلنگ کرتی ہے جب ہم بالوں میں کرلنگ کرتے ہیں یا بالوں میں سٹریٹنگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ہمارے بال بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن بعد میں ہمارے بال جل جاتے ہیں لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بالوں میں کسی بھی قسم کے کوئی ہر سٹائلنگ سے پہلے اس کو اپنے بالوں کے پر سپری کر لیں تو یہ ہیٹ پروٹیکٹنگ سپری ہے یعنی کہ آپ کے بالوں پر چاہے اب آپ کتنا بھی جو ہے سٹائلنگ کریں جلز لگائیں ہیٹ لگائیں ڈرائر لگائیں آپ کے بالوں کو بعد میں یہ بالکل بھی ڈیمیج ہونے سے بچائے گا مطلب ہیٹ سے جو آپ کے بالوں پر ڈیمیج ہاتا ہے وہ نہیں آئے گا اور یہ میں ہمیشہ اپنے پرس میں ہر جگہ پر رکھتی ہوں تیسرے نمبر پر جو پروٹیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بالوں پر ہیٹ استعمال کر چکے ہیں سپری آپ کر چکے ہیں تو بعض دفعہ ہوتے ہیں ہم اپنے کرلز کرتے ہیں لیکن ہمارے کرلز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور ہم جب لوکل قسم کے سپریز ہیر سپریز خریدتے ہیں یہ بھی اوری فلیم کمپنی کا ہے اور اس کا نام ہے سپریم ہولڈ اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی لوکل سپریز لیں ایک طرف آپ اپنے بالوں کو جو بھی آپ نے ٹنگل کرنا ہے یا جس طرح بھی آپ نے کرل کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی بھی لوکل سپریز کریں جو کہ میڈ in پاکستان ہو یا کسی اور کمپنی کا ہو دوسرے بالوں کو آپ دوسری سائٹ سے آپ کرل کریں اور اس کے اوپر آپ اس کا سپریے کریں اس کے سپریے میں اور دوسروں کے سپریے میں کیا فرق ہے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کوئی دوسرا سپریے کریں گے تو وہ آپ کے بالوں کو وہیں پر فکس کر کے ایسا بنا دے گا کہ جیسے آپ کے بال پتھر کے پر ہو چکے ہیں اور اتنے سخت کے بعد میں جب آپ اپنے بالوں کو دھویں گے تو وہ عجیب سے ہو جائیں گے سپریے کا ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بالوں پر آپ سپریے کریں گے تو آپ کے بالوں پر وائٹ وائٹ ایسا لگے گا کہ کچھ جما ہوا ہے اور آپ کے بال بڑے گندے اور اس طرح کی لک نہیں دیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے میرے یہ سلکی بال ہیں میں ان کے اوپر کوئی بھی سٹائلنگ کروں چاہے میں کرلز کروں کرلز کرنے کے باوجود بھی میرے بالوں میں یہ جو لسٹرس پن ہے یعنی کہ یہ جو اس کے اندر شائن ہے یہ جو اس کے اندر اس طرح کی جو سلک نساری ہے وہ برقرار رہے اور بالوں کا سٹائل بھی برقرار رہے وہ بھی نہ کھلے تو اس کے لئے آپ کو یہ لازمی جو ہے نا یوز کرنا چاہیے یہ امپورٹڈ ہے اور اس کی پرائس بھی تقریباً اتنی ہی ہے جتنی کہ آپ کو دوسرے سپریز کی ملے گی تو میں اس کو نمبر ون دیتی ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں فورتھ پروڈکٹ کی طرف اور وہ ہے جنابی علی یہ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیپ میں نے ابھی اتاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے سے دو تین منگوا کر رکھے ہوئے ہیں اور جیسے یہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو میں دوسرا منگوا لیتی ہوں تو ابھی میں نے یہ ریویو کرنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کو کھولا تھا اور میں نے اس کو یوز بھی کیا تھا اچھا یہ سمودھ اینڈ سلیک کے نام سے یہ کریم ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے بالوں کے اندرہ سٹائلنگ کے لیے سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ کر لی ہیں اور آپ بار بار سٹریٹنر سے ان کو سیدھا کرتے ہیں اور وہ پھر واپس اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں سمپلی آپ نے یہ تھوڑی سی کریم اپنے ہاتھوں پر لینی ہے اپنے بالوں کے اوپر آپ نے لگانی ہے تھوڑا سا یہ سیرم بھی آپ مکس کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا اگر نہیں کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے اس کو آپ تھوڑا سا بالوں کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد آپ سٹریٹ کریں آپ دیکھیں گے کہ کیا زبردست طریقے سے آپ کے بال اپنی جگہ پر فکس ہو جائیں گے بعض لڑکیاں یہ بھی کرتی ہیں جن کو سٹریٹ بال چاہیے ہیں کہ وہ پورا پورا ہفتہ پورے پورے تین تین چار چار دن کے لیے اس کو پہلے بالوں پر لگا کر سٹریٹ کر کے ڈیلی اپنی سٹائلنگ انہی بالوں کے ساتھ کرتی ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہیئر سٹائلنگ کریم ہے تو اب آپ اپنے بالوں کو چاہے جتنے مرضی سٹائلز کے ساتھ بنانا چاہیں چاہے آپ جتنے مرضی بالوں کے اوپر ہیٹ لگائیں جو کچھ مرضی آپ اپنے بالوں پر کرتے رہیں صرف یہ چار پروڈکٹس اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے بال ویسے ہو جائیں گے جیسے ہمارے سیلیبرٹیز کے ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بالوں پر ترہ ترہ کی تجربے کرتے ہیں لیکن ہم اپنے بالوں کے اوپر بلکل توجہ نہیں دیتے فیس کے اوپر ہم کریمز بھی استعمال کرتے ہیں ہر چیز استعمال کرتے ہیں سکن کا خیال رکھتے ہیں لیکن بالوں کا خیال ہم ہرگز نہیں رکھتے پھر ہمارے بار ڈیمیج ہو جاتے ہیں دو موہے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم شکاید کرتے ہیں تو یہ چار پروڈکٹس کے بارے میں آئے ہوپس ہو کہ آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا یہ میرا ایک سیکرٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پوچھیں کہ لیوان بھی کئی لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ لیوان بہت سستہ آتا ہے فرانکلی سپیکنگ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جب لیوان استعمال کیا اور جب میں نے اس کو استعمال کیا سیرم کو تو ان دونوں میں مجھے کیا فرق لگا یہ آنیسٹ ریویو میں آپ کو دے رہی ہوں کہ اس کو لگانے کے بعد آپ کے بالوں کا وولیوم کم نہیں ہوتا آپ کے بال جو ہیں وہ سلکی سوفٹ اور ویلوٹی ہوتے ہیں اور آپ کے بال ایسے ہوتے ہیں جیسے اپنے کمرشلز میں دیکھیں ہوں گے لیکن جب آپ لیوان لگاتے ہیں تو اس کے اندر پیرابین ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آئل جیسا ایفیکٹ دیتا ہے آپ وقتی طور پر آپ کے بال سوفٹ ضرور ہو جاتے ہیں لیکن وہ سوفٹ ہوتے ہیں ایسے کہ جیسے محسوس ہوتا ہے آپ کے بالوں کے اوپر کچھ آئل جیسا لگاوا ہے وہ ایک لوکل چیز ہے وہ ایک سستی چیز ہے اگر آپ وہ لگانا چاہیں آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ اپنے بالوں کو سیلیبیٹیز جیسی لگ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ دی بیسٹ ہے یہ چار پرودکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے اور ٹوٹکا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ یہ پرودکس نہیں خریدنا چاہتے ہیں ان پر انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا ٹوٹکا شیئر کروں تو پھر اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایلو ویرا کا جیل لیں اور اس کو آپ گرائنڈر کے اندر بلینڈر کے اندر اچھی طرح سے بلینڈ کریں جب وہ گرائنڈ ہو جائے تو ململ کے کپڑے کے ساتھ اس کو اپنے چوڑیں تاکہ اس کے پارٹیکلز پوری طرح سے جو ہیں وہ باہر رہ جائیں اور اس کا جو جوس ہے وہ پورا نکل آئے اس جوس کے اندر آپ نے لیوان جو لوکل لیوان ملتا ہے تھوڑا سا لیوان آپ نے اس کے اندر مکس کر کے اس کو اچھی طرح سا ڈبیا کو ہلا کے آپ نے رکھ لینا ہے جب بھی آپ نے اپنے بالوں کو پھر سٹائلنگ کرنی ہوگی تو آپ اپنے بالوں کے اوپر سپری کریں اس کا اور سپری کرنے کے بعد اپنے بالوں کو آپ سٹریٹ کریں چاہے کرل کریں کیونکہ ایلو ویرا جو ہوتا ہے وہ نیچرل ہیٹ پروٹیکٹنٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا لیوان ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سٹائل ہو سکے یہ ایک لوکل طریقہ تھا لوکل طریقہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ امپورٹڈ پروڈکٹس آپ استعمال کریں تو پھر اوری فلیم سے بیسٹ آپ کو نارمل پرائس رینج کے اندر ایسی چیز کوئی بھی نہیں ملے گی تو میت کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت بہت پسند آیا ہوگا میں آئندہ بھی آپ کے لیے اچھے اچھی پروڈکٹس لے کر آتی رہوں گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آرڈر کریں اوریجنل جگہ سے کہ آپ کو صحیح اوری فلیم پروڈکٹس ملیں تو نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ ان کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ کر لیں تاکہ آئندہ میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکوں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان